حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب دامت برکاتہ مالیہ تشریف لائیو ہیں ہمارے نیو ایم میں ہم ان کو اہلیا نے نیو ایم کی طرف سے خوش آمدیت کہتے ہیں حضرت آپ ماشاء اللہ عرصہ دراز سے یہاں آ رہے ہیں تو آپ نے کیا ایسی یہاں کی کوئی ایسی آئے دیکھیں آج تو ہم آئے ہیں ہمارے دوست ہیں نئی مغل ہے اپنے فیصل بھائی ہے بدر اپنے بابر ہے عمران ہے اور آپ تمام حضرات دراز بھائی ہے نوشاد بھائی ہے اور اپنے رائد بھائی ہے تو پہلے تو آپ کا شکریہ آپ تمام حضرات کے ساتھ یہاں بیٹے ہیں دیکھیں ہم دوستے میں بھی بات کر رہے تھے جب ہم ادھر ایسٹ لندن آتے ہیں نا تو ہم ایسے لگتا ہے ہم کراچی پہنچ گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے تارک روڑ پہنچ گئے ہیں تارک روڑ پہ بھی آپ جاؤں نا بلکل ایسی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا وہ دکھانے ایسی ریسٹورنٹ ایسے لوگ بھی ایسے ہی بھوم رہے پھر رہے ہیں کچھلاو چھلا بھی اس طرح گھر رہے ہیں یہاں تو کندگی نہیں ہے اور کراچی میں بھی اچھا ہے نا تارک روڑ ٹھیک ہے ہم لوگ کراچی والے لوگ ہیں نا ہمیں جب تک اس قسمتر محول نہیں ملے نا ہمیں مزا بھی نہیں آتا تو ہمارے لیے تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے یہاں آتے ہیں تو ہم کراچی کی یاد تاثر ہو جاتی ہیں ایسے بھی اتنا ہی دورے دو گھنٹے ہو جاتی ہیں جب آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ صرف سٹریٹ کو دیکھ کر نہیں آپ لوگوں سے مل کر بھی کراچی کا ٹیسٹ اور زیادہ ہو جاتے ہیں نیو ایم کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا میسیج مختصط ایسے جی ہے کہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ اتنے اچھے معاول میں رہتے ہیں آپ کا مطلب یہ کہ ایک دنسے کے قریب رہتے ہیں مسلمانیں کٹے رہتے ہیں ہر چیز اویلیبل ہے آپ سے پاس یہاں پہ مسجد بھی ہیں دکانیں بھی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس لندنوارے لوگ ان کو مطلب یہ کہ بڑی نعمت ملی ہے جزاک اللہ سلام ہونے کو بہت شکریہ آپ کے آمد کا شکریہ ہے مغل بھائی آپ کے آمد کا شکریہ ہے آپ پہ لانے کا شکریہ اب اتنے دور سے جزاک اللہ